میں آج حاضر ہوا ہوں آپ کے آگے بات کرنے کے لیے یہ جو انتیائی زیادہ علمناک ثانیہ پیش آیا کسگنج یوپی میں چندن گپتہ کی شہادت کا اس سلسلے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میری یہ تمنہ ہے کہ بہرت ماتا کیجئے کہ جو سلوگن ہے جو نعرہ ہے وہ بہر بنگال سے لے کے گوادر کے پورٹ تک یہ نعرہ سنائے دینا چاہیے کیونکہ ہم سب کے سب جتنے بھی جنوبی ایشیا میں لوگ ہیں سب کے سب بہرت ماتا کے ہی بیٹے ہیں انہی کے ہی بیٹیاں ہیں بہرت ماتا جو ہے وہ ہم سب کا ماں ہے اور یہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ یہ واقعہ اس روز پیچ آیا ہے جب وہ ترنگا یاترہ ہو رہا تھا اور ہندوستان کا ریپبلک ڈے تھا اس دن یہ علمناک واقعہ پیش آیا میں آپ سے سمام دوستوں سے اور خصوصاً اپنے مسلمان بائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھئے یہ صدی جو ہے بہرت کی صدی ہے یہ ہندوستان کی صدی ہے اس صدی میں ہندوستان کا بول بادہ ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ یہ انگریزوں نے کیا مسیبت کھڑے کر کے چلے گئے ہیں جس کا نام پاکستان ہے آج اس کا پاکستان زندہ باگ کا نعرہ نہیں لگ رہا ہے کہیں پر بھی پاکستان میں ہر کوئی کہہ رہا ہے پاکستان سے زندہ باگ زندہ باگ زندہ باگ نہیں زندہ باگ بلوچ بھی یہی کہہ رہے ہیں سندھی بھی یہی کہہ رہے ہیں پشتون بھی یہی کہہ رہے ہیں اور آج تو مہاجر لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا انہوں نے جو بٹوارہ کیا ہندوستان کا یہ منافرت کے بنیاد پر نفرتوں کے بنیاد پر یہ انتیائی گھٹیا کام انگریز کے کہنے پر اس تھگ نے جس کا نام جنہ تھا جو تاپے دکھ کے مرض میں مبتلا تھا ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھا اس نے یہ کام کر کے گیا ہے میں آپ سے عرض کروں آپ کو حیرت ہوگی کہ کراچی میں ایک بہت بڑے پارسی سہوکار تھے جن کا نام آردشر کاوز جی تھے انہوں نے ان کے کہنے کے مطابق جنہ صاحب اور فاطمہ جنہ اپنے حقیقی باپ کے بچے نہیں ہیں وہ جو ہیں کسی اور کے بچے ہیں ایک پارسی شخص کے بچے ہیں یہ میں احمر مستی خان نہیں کہہ رہا ہوں یہ آردشر کاوز جی نے کہا تھا انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کا برملہ اعلان نہیں کیا تھا وہ پاکستان میں رہ رہے تھے انہوں نے اپنے خصوصی لوگوں میں سب میں وہ کہتے تھے اور وہی جنہ فیملی کے بہت خاص دوشت تھے اور جنہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو کبھی پاکستان نہیں گئی تھی وہ انتہائی زیادہ شریف عورت تھی اپنے والد کی طرح تھگ نہیں تھی وہ مرتے دمتے ہندوستانی رہی وہ ہندوستان کی بیٹی رہی اب آپ دیکھ لیں ایسا کون سا ملک ہے دنیا میں جس کے بانی کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں اس ملک کی شہریت نہ لیں تو یہ پاکستان جو ہے یہ فلوپ ملک ہے آپ نے دیکھا انہوں نے بنایا پہلے جب تو اس میں ایک حصہ کا نام تھا مشرقی پاکستان دوسرے حصہ کا نام تھا مغربی پاکستان اور تحریک میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک اکثریتی قوم نے وفاق کو چھوڑ دیا ہو یہ تحریک میں کبھی نہیں ہوا عموماً ہوتا ہے کہ اقلیتیں قومیں جو ہے وہ وفاق سے جدا ہو جاتی ہیں لیکن اکھتر میں یہ اکثریتی قوم بنگالیوں کی انہوں نے پاکستان کو خداحافظ کہا تو یہ پاکستان جو ہے چلنے والا نہیں ہے میں اپنے بہارت کے مسلمان بائیوں سے کہتا ہوں آ کے آپ بلوچستان میں دیکھ لیں یہ کیا کر رہے ہیں بلوچستان کے لوگ بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہ پاکستان کے فوجی پاکستان کے حکومت کیا کچھ نہیں کر رہی ہے ہمارے پینتیس ہزار بلوچوں کو انہوں نے شہید کیا ہے گزشتہ بارہ سال میں کئی ہزاروں بلوچ نوجوانوں کو وہ اٹھا کے لے گئے ہیں وہ بلوچوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں بلوچوں کے بچوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں بلوچوں کے جو ہمارے جو گاؤں ہیں ہمارے گاؤں کے اوپر وہ اپنے ہیلیکاپٹر سے اپنے جازوں سے بمباری کر رہے ہیں ہمارے گھروں کو جلا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو وہ یہ ایک ماس گریوز میں دفن کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ وہ جنسی زیادتیاں کر رہے ہیں ہمارے عورتوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں آپ آ کے دیکھیں ان کے کرتوت یہ کوئی کس قسم کے یہ فوجی ہیں یہ کس قسم کا ملک انگریز بنا کے گیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کون یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بہارت میں بیٹھے ہوئے لگا سکتا ہے میں اپنے بہارت کے مسلمان بائیوں سے اور خصوصاً کشمیر میں جو مسلمان بائیوں سے ان سے میں اپیل کرتا ہوں یہ پاکستان چلنے والا نہیں ہے یہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے جبکہ یہ صدی جو ہے بہارت کی صدی ہوگی اس صدی میں بہارت دنیا میں نمبر ون ہو جائے گا پہلے نمبر پہ آ جائے گا میں دیکھیں میں ایک بڑا آدمی ہوں میری کافی سارا عمر میں نے گزار چکا ہوں میں جب دبائی میں تھا وہاں پر بھی دبائی کے لوگ عرب وہ کتنے زیادہ بہارت کی وہ عزت کرتے تھے بہارتیوں کا احترام کرتے تھے اسی طرح امریکہ میں ہوں میں امریکہ میں امریکن لوگ بہارتیوں کا انتہائی زیادہ عزت و احترام کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں یہ جو پاکستانیوں کو کوئی نہیں پوچھتا ہے یہاں پر پاکستان کو پوچھنے والا ایک شخص بھی نہیں ہے پاکستان کے لئے وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھاگوں کا ملک ہے امریکہ میں بھی یہی ہے اور وہ پہلے دبائی میں بھی یہی تھا پاکستان سب سے بڑے ٹھاک میں نے تو یہاں امریکیوں سے کہا ہے کہ جب پاکستانیاں آئیں آپ سے بات کرنے تو آپ ان کو لائی ڈیٹیکٹر بان دے یہ لائی ڈیٹیکٹر پھر یہ کہتے ہیں کہ جنہ جو ہے سیکیولر تھا اگر جنہ سیکیولر تھا تو بن لادن جو ہے وہ ڈیموکریٹ تھا آپ دیکھ لیں ان کے ملک میں یہ سارے کے سارے بدماشوں کو لا کے بٹھاتے ہیں پورے دنیا کے بدماش آج پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا دوست کا ہمارا چندن گپتہ کی شہادت ہوا ہے یہ وہی شہادت ہوا ہے اس کے خون وہی خون ہے جو بلوچوں کا خون بلوچستان میں بیرا ہے ہمارا خون اور چندن گپتہ کے خون میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ہم ہندوستان کا حصہ ہیں ہم بلوچستان اور ہندوستان تاریخی طور پر ایک رہے ہیں ہمارا ہندوستان کے سارے مسلمان بائیوں سے اپیل ہے التماس سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان کے ان دوکوں میں نہ آئیں یہ پاکستان کا جنڈا جو ہے یہ اب گائب ہونے والا ہے میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں میں آپ سے عرص کر رہا ہوں آپ کو میں ایک قصہ بتاتا ہوں یہ جنہ کا یہ جنہ نے یہ اب اس کی بیوی تھی اس کو یہ بگا کے لے گیا تھا وہ بیوی اس کی شاگر تھی دیئے پھر اس نے جو ہے جب اس کی بیٹی نے وہ پارسی تھی لڑکی تو پھر جب اس کی بیٹی نے پارسی آدمی سے شادی کیا تو اس نے اس کو آق کر دیا اچھا میں آپ کو ایک اور مذہدار بتاؤں یہ بات بتاؤں آردشر کاوز جی جو یہ جنہ فیملی کے خاص دوست تھے ان کے کہنے کے مطابق یہ جنہ صاحب محمد علی جنہ اور فاطمہ جنہ جو ہیں وہ اصل میں اپنے باپ کے بچے نہیں تھے وہ کسی پارسی کے بچے تھے اور اسی طرح فاطمہ جنہ کی ایک آشکانہ مواشکانہ بھی تھا ایک فارسی ڈینٹس کے ساتھ ممبئی میں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے ان سے یہ بات میں آپ سے ارز کر رہا ہوں یہ ایوب خان کے دور میں ایک کموڈور کو ایوب خان نے باقاعدہ بیجا تھا ممبئی اس کا نام تھا کموڈور خالد جمیل وہ یہ معلومات لے کے آئے تھے پھر جناب مجھ سے یہ بات جو ہے انہوں نے میرے ساتھ یہ کنفرم کیا لیڈی سگرہ ہدایت اللہ نے انہوں نے مجھے یہ بتایا لیڈی سگرہ ہدایت اللہ جو سندھ کے پہلے پہلے گورنر تھے سرگلام حسین ہدایت اللہ ان کی بیوہ تھی تو لیڈی ہدایت اللہ کے ہمارے بڑوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے بہت پرانے تعلقات تھے ان کا ایک بیٹا منور ہدایت اللہ اور میرا مامو ایک ساتھ وہ مارے گئے تھے میں کی سولہ تاریخ نائنٹین فورٹی تھری کو جب ان کے ٹرین پہ ہروں نے حملہ کیا تھا اور دعویٰ بولا تھا تو یہ دونوں نوجوان اور ان کے ساتھ تقریباً بیس لوگ اٹھارہ لوگ اور بھی مارے گئے تھے یہ لاہور میل کا واقعہ ہے یہ بہت مشہور واقعہ ہوا تھا تو یہ لیڈی سگرہ ہدایت اللہ نے مجھے خود سے بتایا کہ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ فاطمہ جنہ کے عشق تھا ایک فارسی ڈینٹسٹ کے ساتھ انہوں نے یہ مجھے نہیں بتایا کہ ان کا کوئی بیٹا بھی ہوا تھا لیکن خالد جمیل صاحب کاموڈور خالد جمیل صاحب وہ باقاعدہ ان کو ایوب خان نے بیجا تھا اور وہ معلومات لے کے آئے تھے وہ اس معلومات کو اس وقت استعمال کرنا چاہ رہے تھے جب فاطمہ جنہ ایوب خان کے خلاف کوئی تحریک چلائے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان کے خلاف کوئی تحریک چلائے انہوں نے فاطمہ جنہ کا گلہ گوٹ کر ان کا قتل کر دیا تھا مہاتا پیلس میں کراچی میں میں نے پہلے ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ مہاتا پیلس جو ہے وہ ایک ہندو کی پروپٹی تھی ایک ہندو مارواری بزنسمن شریف رتن مہاتا کی وہ پروپٹی تھی جن پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا تو بھئی میں ہندوستان کے مسلمانوں سے اور خصوصا کشمیر کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں آپ دیکھ لیں پاکستان پاکستان کوئی بچنے والا نہیں ہے پاکستان جانے والا ہے آپ نامی دیکھ لیں یہ کونسا نام ہے پاکستان یہ کوئی نام ہے پاکستان یہ افغانستان ایک نام ہے کردستان ایک نام ہے بلوچستان ایک نام ہے ترکمنستان ایک نام ہے کرگزستان ایک نام ہے یہ اصل قوموں کے جو ہیں ان کے نام پر منصوب ہیں بلوچستان کا مطلب بلوچوں کی سرزمین افغانستان کا مطلب افغانوں کی سرزمین کردستان کا مطلب کردوں کی سرزمین یہ پاکستان یہ کیا سے نام آیا ہے یہ تو چودری رحمت علی نے یہ نام جو ہے انیس سو تیس کے دہائی میں کیمریج یونیورسٹی میں ایجاد کیا تھا اس سے پہلے یہ نام ہی نہیں تھا اور بلکہ شروع میں تو جنہ کو یہ نام بھی پسند نہیں تھا بعد میں پتہ نہیں کیسے انگریز کے کہنے پہ وہ اس نام پہ راضی ہو گئے تھے تو بھائی یہ پاکستان جو ہے جانے والا ہے پاکستان ختم ہونے والا ہے پاکستان کو بہت سارے بدوائیں لگی ہوئی ہیں پاکستان جو بنا تھا نفرت کے بنیاد پہ وہ چیز چلنے والا نہیں ہے میں آپ سے کہتا ہوں میں امریکہ میں بیٹھا ہوں مجھے پورا پتہ ہے امریکی سرکار نے ان کی امداد بند کر دی ہے یہ چلتے رہے ہیں ستر سال تک امریکی امداد پر اب ان کی امداد دانہ پانی امریکہ سے بند ہو گیا ہے اور ہم نے اس میں کام کیا ہے کہ امریکہ ان کا دانہ پانی جنرلوں کا دانہ پانی بند کرے تو اب یہ پورا پورے ملک میں پورے برسگیر میں پورے دنیا میں میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ باہرت کی اتنی زیادہ عزت ہے پاکستانیوں کو کون پوچھتا ہے پاکستانیوں کو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹھگے ہیں یہ جھوٹے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ واقعی میں عوام کا قصور نہیں ہے لیکن فوجیوں نے آ کے اس قوم کا اس طریقے سے نقصان پہنچایا ہے اتنا زیادہ پاکستان کا نقصان پہنچایا ہے کہ وہاں کے پورے قوم میں یہ ٹھگی آگئی ہے جھوٹ آگیا ہے وہاں جھوٹ اور ٹھگی کے علاوہ اور کچھ چلتا نہیں ہے پاکستان میں یہ تو بالکل انتہائی نا پاکستان ہے اور یہ ناکستان ہے یہ کون سا پاکستان ہے یہ کسی قسم کا پاکستان نہیں ہے اگر یہ کسی چیز سے پاک ہے تو یہ شرافت سے پاک ہے یہ انسانیت سے پاک ہے اس میں کوئی قانون سے پاک ہے اس میں کوئی ایک رتی بر کی بھی کوئی اچھائی نہیں ہے ایک اسی ریاست میں جب ایک رتی برکی بھی اچھائی نہ ہو تو ریاست کیسے چلے گا اسی لئے میرا یہ کہنا ہے کہ بائی بائی پاکستان ٹاٹا پاکستان ختم ہونے والا ہے پاکستان بہت جلدی ختم ہونے والا ہے پاکستان